بسم اللہ الرحمن الرحیم دس مجھے تشریف لائے چیرمین صاحب خبریں آ رہی تھی مسلسل میڈیا پہ خبریں چر رہی تھی پنجاب کی زنال کمیٹی جو ہے اس نے اعلان کر دیا پنجاب میں کہیں چاند نظر نہیں آیا اسلام آباد کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہیں چاند نظر نہیں آیا بلوچستان کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہیں چاند نظر نہیں آیا کراچی کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہیں چاند نظر نہیں آیا پشاور میں ظاہر ہے چاند نظر آنے کا ایک ٹائم ہے سات ساڑھے سات بجے اس کے بعد رات دس بجے چاند کہاں سے تلاش کر رہے تھے اسی وقت جب یہ آٹھ بجے سے آگے گیا ہے نمازوں کے اوقات تو مسجدوں میں آٹھ سوہ آٹھ ہیں تمام ملک میں مسجدوں میں نمازیں آٹھ سوہ آٹھ کراچی ساڑھے آٹھ ہوگی زیادہ سے زیادہ لیکن جب نمازوں کے اوقات سے آگے گیا ہے تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی نیت میں کوئی گڑھ بڑھ ہے اور کوئی ان سے کروا رہا ہے اب زبردستی اور یہ کسی ایک یا دو کی انا کو رکھنے کے لیے پورے ملک کے روزہ داروں عبادت گزاروں کی عبادت اور روزے کو اور ترابی کو داؤ پہ لگائے بیٹھے آج بہت ساری بجدوں میں ترابی شروع ہوئی تو صحیح لیکن جب لوگ سارے بیچارے رہ گئے جن بجدوں میں قرآن پاک شروع کر دیا گیا آج وہ بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کا قرآن پاک کی مکمل نہیں ہوگا اور اس کا رویت حلال کمیٹی کے کھاتے میں جائے گا سارا عذاب کہ وہ بچارے جو ہر سال مکمل قرآن پاک سنتے ہیں آج رویت حلال کمیٹی کی کرشمہ سازی کی وجہ سے وہ پہلے سفارے سوا سفارے سے محروم ہو گئے اور بہت ساری مجدوں میں تالے لگ گئے تھے لوگ مایوس ہو کے انتظار کر کر کے گھروں کو چلے گئے تھے بنگلہ دیش اور انڈیا جن کے ٹائم کا ہم سے آدھے گھنٹے اور گھنٹے کا فرق ہے دونوں جگہ تقریباً سوہ ساتھ ساڑھے ساتھ بجے اعلان ہو گیا تھا ہمارے میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ انڈیا میں اعلان ہو گیا کہیں چاند نظر نہیں آیا اتنے بڑے ملک میں جو ہمارے ساتھ جس کی سراد لگتی ہے نہ بمبئی میں نہ دلی میں نہ کلکتے میں اور وہاں جمعہ کے روزے کا اعلان ہو گیا شاہی مسجد کے امام نے اعلان کر دیا کہ چاند کہیں نظر نہیں آیا جمعہ کے روزہ ہوگا پہلا اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہوا پاکستان جو اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کرتا ہے اسلامی ملک کرتا ہے یہاں بدقسمتی سے رویت حلال کمیٹی میں ایسے ایسے ٹاؤٹ بٹھائے ہوتے ہیں جن سے مرضی کروائی جاتی مفتی منیور رحمان صاحب کا قصور یہی تھا کہ مفتی منیور رحمان صاحب کسی دباؤ میں نہیں آتے تھے ایک دن بے شخص ہو دیا سے آگے پیچھے ہو جائے دو دن بھی آگے پیچھے ہو جائے تو جب تک شریح تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے اس وقت تک مفتی صاحب اعلان نہیں کرتے تھے وہ کھٹکتے تھے حکمرانوں کو اور خاص کر کے کمر جعوید باجوہ جیسے لوگوں کو کھٹکتے تھے آئیس پہ انشاءاللہ میں کسی دن گفتگو کروں گا کہ باجوہ صاحب نے کہاں کہاں کن کن اداروں میں دخل اندازی کی مفتی صاحب کو نکلوانے میں اس نے اپنا کیا کردار ادا کیا اور اس بندے کو جس کو اپنا لکھا ہوا اعلان اردو میں بھی پڑھنا نہیں آتا صحیح نام بھی پڑھنے نہیں آتے جو جالی سندیں دے کے بازشریح مسجد کا خطیب بنا ہوا ہے اور کاف والوں کو خرچہ پانی دے کے اس کو روی تیلال کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا یار کسی مقصد میں فکر کا بھی بناو کم از کم کوئی قابل اعتماد اور بڑا عالم بناو جس پہ قوم اعتماد تو کرے نا ایسے آدمی کو جس پہ اس کی مسجد کے نمازیوں کو بھی اعتماد نہیں ہے اور اس کے احباب کو بھی پتا ہے اس کی قابلیت کا اس کو روی تیلال کمیٹی کا چیئرمن لگایا ہے اس لیے گیا تھا کہ جب جی چاہے گا فون کریں گے کہ بھئی یہ نظر آیا یا نہیں آیا فیصلہ یہ ہے یہ اعلان کرو اور یہی کچھ آج ہوا اب میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس روی تیلال کمیٹی کو ڈیسمس کیا جائے اور اس روی تیلال کمیٹی کو فوراں فارق کیا جائے اور قوم سے معافی مانگی جائے قوم کو جس عذاب میں آج انہوں نے بجائے اس کے کہ لوگ خوش ہوتے ایک دوسرے کو مبارک بادے دیتے قوم پریشانی سے ٹی وی چینلوں کے سامنے بیٹھے ہی ہے انتظار کر رہی ہے کہ پتہ نہیں کب چاند نظر آ جائے گا ان کا چاند کب نظر آ جائے گا دس بجے جا کے اعلان کیا اور مجھے پتہ تھا بیسے کہ چونکہ وہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے جس کو راضی کرنے کے لیے یہ کرتے نہ کرتے یہ اعلان کر دیتے کہ وہاں نظر نہیں آیا کہیں بھی اس نے پھر اعلان کرنا تھا اس کا علاج میں بتا چکا ہوں خان کے دور میں بھی یہی گڑ بڑ رہی پہلے ایک آدھی دفعہ عید اس نے عید تو ہر دفعہ بھی پہلے کرتا ہے لیکن ایک آدھی دفعہ سبائی حکومت نے بھی ساتھ مل کے سرکاری طور پہ کر لی تو یہ وبال عکمرانوں پہ پڑتا ہے پڑے گا اب بھی جو عکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ تو پہلے بھی ان کے جھوٹوں کا ان کی لوٹ مار کا ان کی چوری کا ان کے ڈاکوں کا پڑا ہوئے سارا کچھ وبال ان کی آپ شکلیں دیکھ لیں ان کے جھوٹ دیکھ لیں روز نئے سے نئے اور اب یہ جو چاند والے مسئلے میں نے انہیں قوم کو پریشان کیا ہے ہوگا کیا اگر آج کہیں نظر نہیں آیا تھا پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں روزہ جمعہ کا ہے تو پورا رمضان مبارک لوگوں کا بچاروں کا اب نہ پتہ لگے گا تاک رات کونسی ہے صحیح اکیس کو ہم بائیس کہیں گے بائیس کو اتیس کو ہم بائیس کہیں گے ڈیٹے ساری گڑ بڑ کر دیں لوگوں کی عبادت میں کوئی بے ذوق کر دیا بے مزہ کر دیا تاک راتوں کا بھی اعتبار اٹھ جائے گا لوگ بچارے کیا کریں گے تو اس لیے میں کس کے مطالبہ بھی کس سے کریں اب جال سازی کا نظام ہے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرا تیسرا بڑے بڑے سب ایسے بس اللہ تعالیٰ سے دعای کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان جال سازوں سے ان لٹیروں سے اس کی جان چھڑا دے اب یہ لوگوں کی عبادت خراب کرنے تک بھی آ گئے ar اللہ تعالیٰ